السلام علیکم فرنس لیٹل شیف انزا میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو اور چکن کے سموسے گھر پہ بنانے کی بہت ہی آسان سی ریسپی بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو بنانے میں اور بڑے اچھے آپ خود ساف ستھرے سے بنا سکتے ہیں گھر میں تو ان کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو آلو ان کو اچھے سے چھیل لیا ہے تو چھیل کے ان کو بائل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو گرم گرم وہ چھیل دینی پڑتے اور بڑا میسی سا ہو جاتا ہے وہ کام تو پہلے سے اس کو دھو کے چھیل کے بائل کر لیا ہے ہلکا سا نمک ڈال کے بڑا ایزی رہتا ہے اس طرح سے اس کو کر لینا تو یہ سارے آلو بائل ہو چکے ہیں میرے پاس ان کو میں نے فور کے ساتھ میش کر لیا ہے میشر کے ساتھ کر لیں مجھے فور کے ساتھ کرنا بڑا ایزی لگتا ہے تو میں موسٹلی اسی کے ساتھ اس کو کر لیتی ہوں اور تقریبا ایک کپ یہ چکن کا ہے بونلیس چکن ہے جو بونلیس آپ گھر میں رکھ لیں یا الگ سے لے لیں جیسے آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اس کو بائل کرنے کے بعد جس نمک ڈال کے بائل کیا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسیز بنا لینے ریشے کر لی ہیں اب میرے پاس یہ میشٹ آلو اور چکن ریڈی ہو چکا ہے اب سارے سپائسز ہیں جس میں سرخ میرچ ہے نمک زیرا چلی فلیکس ہیں زیرا اجوائن تکا مسالہ تھوڑا سا ہے کالی میرچ ہے اور تھوڑا سا ہلدی پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے یہ جتنے سپائسز ہیں سارے یہ اس کے اندر ڈال کے ان کو اچھے سے میکس کر لینا ہے جو تکا پاوڈر ہے وہ اویلیبل ہے تو ڈالنے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں چاٹ مسالہ بھی تھوڑا سا ڈالنے ہیں اس کے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر اور دھنیا اگر آپ پیسا ہوا ڈالیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ سابت دھنیا ہے اس کے اندر جو سوکھا دھنیا ہے وہ پسند کرتے ہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا سابت ڈالا ہے اس میں اور اس کو ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے سپائسز سارے مل جائیں اس کے اندر اور سارا کچھ اچھے سے میکس ہو جائے اس کے پاس یہ ہرہ دھنیا ہے اور سبز مرچے ہیں ان کو بھی اس کے اندر ڈال کے میکس کر لینا ہے یہ میرے پاس مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب دو چمچ لیے میں نے میدے کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ہلکا سا پیسٹ بنا لی ہے اس کو پٹیاں جوننے کے لیے اب یہ سموسے کی پٹیاں ہیں بڑی آسانی سے ایویلیبل ہو جاتی ہیں اور بڑا آسان رہتا ہے اس کے ساتھ سموسے بنا لینا بڑی کرسپی سی ہوتی ہیں تو اب اس کی فولڈنگ کا پروسس ہے تھوڑا سا اس کو ایک سائٹ پر رکھے ایسے ایک چمچ اس میں مسالے کا رکھ لی ہے اور یہ دیکھیں اس کی ٹرائنگل بنا لینا ہے اس طرح سے اور آٹومیٹکلی یہ پھر فولڈ ہوتی چلی جاتی ہے ایک سائٹ سے کارنر اس کا بنا لینا ہے اور اس کو ٹرائنگل کی شیپ دے لینا ہے اور اندی انٹ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے میدے کا پانی کے ساتھ اس کو اس کے اوپر لگا کے اس کو چپکا دینا ہے یہ بڑا فائن سا چپک جاتا ہے کھلتا نہیں ہے اور فرائی ہونے میں مشکل نہیں ہوتی یہ اگین دیکھیں کہ اس کو میں نے کس طرح سے فولڈ کیا ہے سارا پروسس اس کی فولڈنگ کا ہے تاکہ اس کے کارنرز وغیرہ اچھے سے چلے جائیں اس کے اندر گھی نہیں جائے اور اچھے سے بند بھی ہو جائے اور اس کی شیپ بھی خوبصورت سی بن جائے یہ بڑی جلدی جلدی سے سارے ریڈی ہو جاتے ہیں یہ سارے سموزیں میرے پاس ریڈی ہو چکے ہیں انہیں آپ فریز کر لیں کچھ ٹائم کے لیے جب آپ کو ضرورت ہو تھوڑا سا ٹائم پہلے نکالا ڈی پروسٹ کیا اور فرائی کر لیا تو یہ کافی سارے دن چل جاتے ہیں آپ کے پاس بنے ہوئے اور جتنے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ فرائی کر لیں فرائی کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ کا جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہو کیونکہ باریک سی پٹیاں ہوتی ہیں اگر آپ تیز آگ پکس کو فرائی کریں گے تو یہ جلنا شروع ہو جائے گی بجائے بننے کے تو بلکل میڈیم سے بھی تھوڑا سا لو فرائیم رکھنا ہے کہ آپ کا گھی گرم ہو جائے اور تھوڑا سا ٹائم لے یہ پکنے میں پھر اندر تک مسالہ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے ادروائز پٹیاں اس کی جلنا شروع ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی ایک سائیڈ آپ کو لگے کہ وہ گولڈن براؤن ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے تو اس کو پلٹ لیں اور دوسری والی سائیڈ کو بھی فرائی کر لیں اچھا سے یہی والے سموسے بڑے کرنچی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ان کی اس کی پٹیوں کی وجہ سے بڑے کرنچی کرنچی سے سموسے بنتے ہیں بہت زبادست ٹیسٹ ان کا آتا ہے تو میرے پاس یہ دونوں سائیڈوں سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو گھی سے نکال لیا ہے اسی طریقے سے ون بائی ون ہم جتنے ہمیں ریکوائیڈ ہیں سموسے بنانا ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو یہ بڑے کرسپی سے اور بڑے مزیدار سے میرے پاس سموسے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو آپ دہی کی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں مجھے جو ہے نا اس کا کمبیک دیتے ہیں کمنٹ میں بتاتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ